آج ہم سب سے پہلے آپ سے ساماننے گیان کا ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور دھیان سے آپ اس سوال کو سنیے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا جواب پتا ہے یا نہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کس دیش میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں آپ کے پاس چار وکلپ ہیں سوال پھر سے سن لیجئے دنیا میں کس دیش میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں جواب آپ کے پاس یہ ہیں وکلپ انڈونیشیا بنگلہ دیش پاکستان یا بھارت سمباب ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے تین وکلپوں کے بارے میں سوچا ہوگا کیونکہ یہ تین دیش مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے دنیا کے سب سے بڑے دیش ہیں لیکن آپ کا جواب بلکل غلط ہے اگر آپ نے پہلے تین دیشوں کے بارے میں سوچا ہے تو صحیح جواب ہے بھارت آپچارک روپ سے پوری دنیا کے مقابلے بھارت میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں اور یہ آکڑا ہمارا نہیں بلکہ ورش دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کا آکڑا ہے اب ہم دو ہزار بیس میں آگئے ہیں نو سال بعد یہ سنکھیا اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی اس جنگرنہ کے مطابق جو دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی بھارت میں تین لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں حالانکہ سب سے بڑی مسلم آبادی والے دیش انڈونیشیا میں بھی ورش دو ہزار تیرہ سے مسجدوں کی گنتی کا کام جاری ہے اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں آٹھ لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہو سکتی ہیں لیکن آپچارک روپ سے ابھی بھارت میں مسجدوں کی سنکھیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے آپچارک روپ سے آپچارک آنکھوں کے مطابق بھارت میں اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود اگر کچھ لوگ مندر میں آ کر نماز پڑھنے لگیں تو اس کے صرف دو ہی کارن ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ یہ لوگ دھارمک سوہارد کا سندیش دے رہے ہیں پورے سماج کو پورے بھارت کو اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ دھارمک سدبھاؤ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں یہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں تیسرا کارن کوئی نہیں ہو سکتا ایسا ہی پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو مطورہ کے نند بابا مندر میں ہوا جب وہاں کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے مندر میں نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ سب کے پاس یہ خبر ضرور پہنچی ہوگی آپ نے اکباروں میں پڑھ لیا ہوگا نیوز چینلز پر بھی اس کے بارے میں کچھ چھوٹی موٹے ریپورٹس آئی تھی نماز پڑھنے والوں کے نام فیضل خان اور چاند محمد ہیں جنہوں نے مندر میں جا کر نماز پڑھا نند بابا مندر کے پجاریوں کا عاروپ ہے کہ ان لوگوں نے مندر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں لی تھی اور اس مہینے کی ایک تاریخ کو اس معاملے میں مطورہ پولیس نے ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی اس ایف آئی آر میں آروپیوں کے طور پر فیضل خان اور چاند محمد کے علاوہ آلو کرتن اور نیلیش گپتہ نام کے وقتیوں کے نام بھی درج ہیں اور ان کا سب کا سنبند ڈلی سے سنچالت ہونے والی ایک سنسا سے ہے جس کا نام ہے خدائی خدمتگار ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف بینہ اجازت کے نند بابا مندر میں نماز پڑھی بلکہ اس کی تصویروں کو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا کیونکہ اس میں جو بات سمجھ سے پرے ہے وہ یہ ہے کہ چلیے نماز آپ نے پڑھ لی لیکن نماز پڑھتے سمیں مندر میں نماز پڑھتے سمیں انہوں نے اپنی تصویریں کھچوائی اپنا ویڈیو بنایا اور پھر ان تصویروں کو پوری دنیا میں وائرل کر دیا یہ کیسے ہوا ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے کہ کہیں یہ حرکت سامپردائک سوہرد کو بگاڑنے کے لیے تو نہیں کی گئی پولیس نے جن دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی ہے ان میں دھارمک ستھل پر اپراد کرنے جانبوجھ کر دوسروں کی بھاؤناوں کو ٹھس پہنچانے اور دو سمدائیوں کے بیچ تکراؤ پیدا کرنے سے سمبندت دھارائیں ہیں اب سوال یہ ہے جس دیش میں تین لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہوں وہاں کچھ لوگوں کو مندر میں نماز پڑھنے کی آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جن لوگوں نے نند بابا مندر میں نماز پڑھی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مندر پرشاسن سے اس کی اجازت لی تھی اور ان کا مقصد دونوں سمدائیوں کے بیچ صد بھاونہ کو بڑھانا تھا لیکن نند بابا مندر پرشاسن کا کہنا ہے کہ آروپیوں نے نماز پڑھنے کو لے کر ان سے کوئی بات نہیں کی تھی جس دن فیضل خان اور چاند محمد نے نند بابا مندر میں نماز پڑھی اس دن کا ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے یہ نماز پڑھے جانے سے پہلے کا ویڈیو ہے اس میں جو باتچیت ہے اسے سن کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ کہیں بھی مندر میں نماز پڑھنے کی بات کہہ رہے ہوں آپ کو آروپیوں اور مندر کے پجاریوں کے بیچ اس دن ہوئی اس باتچیت کا یہ ویڈیو آئے سننا چاہیے اور آج ہم آپ کو اس نند بابا مندر سے پہلی وسترت گراؤنڈ رپورٹ دکھائیں گے ڈلی سے ہم سائی برندہ ون تک آئے پھر برندہ ون سے مدن ٹیر سے ہم نے اپنی یادکرہ شروع کی اور سارے مندروں اور سب درشن کے جو اس تھا آپ دیکھیں پانچ ہزار سال ہو گئے لیکن وہ راستے زندہ ہیں وہ مٹی زندہ ہیں اس لیے زندہ ہے کہ یہ خانون ہے قدرت کا کہ محبت کرنے میرا زندہ ہے راجستان کی کتنی رانیاں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا اور ابھی پندرہ دن بار کب چراغ جلیں گے شریرام کے نام کے تو کیوں محبت تو آپ اس سماج کو کیا دینا چاہتے ہیں میرا یہی ہے دیکھیں جو سچا کوئی فکس اگر سچا ہے تو جوڑ کرے گا توڑے گا نہیں اگر کوئی فکس آپ لاؤ اور جوڑو اور وہ جوڑے نہیں تو آپ کا ہوگے یہ نکلی ہے دھرم اگر ست ہے تو وہ جوڑے گا اور اگر اس میں وہ دھرم کے نام پر میں مسجد جانے کے بعد اور سنکیڑ ہو رہا ہو تو پھر میری مسجد کو بللشاہ کہتے ہیں دھا دو مندر دھا دو مسجد دھا دو جیسے ایک اسپتال ہے اس میں ابھی صحیح ہونے جاتا ہے تو دھرم کا یہی جو سچا روپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی کرما ایک دوسرے کی تکلیف اس کو برداشت کریں جیسے شریرام اور شریرکرشن کا راستہ ہے یہ تو پیغمبر ہے کوئی مسلمان بھی تو آپ کا یہاں بریج میں بہت بہت سواغت ہے اور آپ سے ملکے ہمیں بہت زیادہ پرسندتہ ہوئی اور اگر آپ کے پاس سمیہ ہو تو آج یہ ہی آپ پرشاہد کریں اب کیسے ہم جب آئیں گے تو بہت اور زیادہ سمیہ لے گی تو مندر کے پجاری بریج میں ان کا سواغت کر رہے ہیں کیونکہ بریج میں ہر دھرم کے لوگوں کا سواغت ہوتا ہے بریج کے لوگ ہی ایسے ہیں اور ان کی فطرت میں ہے وہ سب کا سواغت کرتے ہیں سب کو پیار کرتے ہیں کیونکہ بریج شری کرشن کی بھومی ہے اور بعد میں انہیں پرساد بھی کھلا رہے ہیں اب اس معاملے میں فیضل خان کی گرفتاری ہو چکی ہے اس ویڈیو میں جو ویکتی پجاریوں سے باتچیت کر رہا ہے اسی کا نام فیضل خان ہے جسے گرفتار کیا گیا بعد میں اور اس ویڈیو میں فیضل خان نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں صد بھاونہ کی باتیں کہی ہیں جسے لے کر کوئی بھی کسی کو بھی مدبید نہیں ہو سکتے وہ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس پوری باتچیت کے دوران انہوں نے کہیں بھی مندر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مانگی ہے پجاریوں نے بھی ان کی باتوں کو بہت دھیان سے سنا ان کی پرشنسہ کی انہیں پرساد بھی کھلایا اور بھوجن کر کے جانے کے لیے بھی کہا یہ بھارت کی سبتہ ہے برج بھومی کی سبتہ ہے اور یہ بھارت کی خوبصورتی ہے لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے بینہ انومتی کے مندر میں نماز پڑھنا شروع کیا بھارت کی یہ خوبصورتی سوالوں کے گھیرے میں آگئی آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی بھارت میں تین لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں بانگلہ دیش میں دھائی لاکھ مسجدیں ہیں لیکن پاکستان میں مسجدوں کی سنکھیا کو لے کر کوئی پختہ جانکاری ان کی سرکار کے پاس بھی نہیں ہے انڈونیشیا میں بھی پانچ لاکھ سے لے کر آٹھ لاکھ تک مسجدیں ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں قریب چالیس لاکھ مسجدیں بتائی جاتی ہیں چالیس لاکھ لیکن آپ نے کئی بار لوگوں دوارہ ہمارے ہی دیش میں نہیں پوری دنیا میں سڑکوں پر نماز پڑھنے کی تصویریں اکثر دیکھی ہوں گی ایسی تصویریں بھارت نہیں پوری دنیا سے آتی ہیں خاص کر شکروار کے دن جب بڑی سنکھا میں مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں پہنچتے ہیں تو جگہ کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ سڑکوں پر ہی نماز پڑھنے لگتے ہیں اور اس دوران اکثر ٹرافک کو روکنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے اس سڑک پر لوگوں کا اور وہانوں کا آنا جانا بھی رک جاتا ہے کئی جگہ تو یہ مسجدوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہاں جگہ ملتی ہے جس سڑک پر جگہ ملتی ہے جس پارک میں جگہ ملتی ہے کوئی بھی جگہ ہو وہ وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں فرانس جیسے دیشوں میں سڑکوں پر مسلمانوں دورہ نماز پڑھنا کئی بار فرانس کے غیر مسلمانوں اور مسلمانوں کے بیچ ویواد کا وشہ اکثر بن جاتا ہے تین سال پہلے جب کچھ مسلمان پیریس کی سڑکوں پر نماز پڑھ رہے تھے تب ستھانیے لوگوں نے ان کا ویرود کرنا شروع کر دیا اور ویرود کرنے والے زور زور سے فرانس کا راشتگان گانے لگے یہ تب کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں بھارت کی نہیں ہیں یہ تصویریں فرانس کی ہیں اور یہ ویڈیو آج کا نہیں ہے یہ تین سال پرانا ویڈیو ہے ورش دوہزار سترہ کا لیکن تین ورش بعد بھی کہانی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسی تین سال پہلی تھی اور فرانس میں بلکہ اب یہ ویواد اور بڑھتا جا رہا ہے یہ تناو اور بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں بھی کبھی ریل کی پٹریوں پر نماز پڑھی جاتی ہے کبھی فلائیوور کے نیچے تو کبھی سڑکوں کے بیچو بیچ یا کبھی پارکوں میں بھارت میں سب سے پہلی مسجد ساتویں شتابدی میں کیرل کے تریسور میں بنائی گئی تھی اس مسجد کا نام ہے چیرمن جمعہ مسجد یہ دنیا کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے دنیا کی پہلی مسجد کا نرمان بھی ساتویں شتابدی میں ہی ہوا تھا جب اس مسجد کا نرمان ہوا تھا سعودی عرب کے مدینہ میں موجود اس سب سے پرانی مسجد کا نام کوبا مسجد ہے یعنی جب دنیا میں پہلی مسجد کا نرمان ہوا تھا لگ بھگ اسی سمیں بھارت میں بھی مسجدیں بننی شروع ہو گئی تھی ساتویں شتابدی میں آزادی کے بعد سے بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی بھارت میں مسجدوں کی سنکھیا لگاتار بڑھنے لگی انیس سو اکیون سے لے کر ورش دوہزار گیارہ تک بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا ہر سال اوسطن دس پرتشت کی رفتار سے بڑھی ہے جبکہ پچھلے ایک دشک میں ہندووں کی جن سنکھیا کی وردی کی در دو پرتشت سے بھی کم رہی ہے یعنی ایک طرف دس پرتشت کی وردی دوسری طرف دو پرتشت کی وردی بھارت میں ہندووں کی جن سنکھیا قریب چھانوے کروڑ ہے اور مندروں کی سنکھیا لگ بھگ بیس لاکھ ہے چھانوے کروڑ ہندو ہیں اور مندر ہیں بیس لاکھ لگ بھگ کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مطورہ کے نند بابا مندر میں جو ہوا اس نے اس سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر مندر میں نماز پڑھ کر صد بھاونہ کا سندیش دیا جا سکتا ہے تو کیا مسجد میں بھی پوجہ ارچنا اور مورتی پوجہ کی جا سکتی ہے اس سوال کا جواب آج ہم تلاشیں گے ہم نے اس بارے میں ہندو اور اسلام دھرم کے جانکاروں سے پوری بات چیت کی ہے لیکن پہلے آپ مطورہ سے دیش کی پہلی گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ آخر مطورہ کے نند بابا مندر میں 29 اکٹوبر کے دن ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا یہ نند گاؤں کی تصویریں ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ دعاپر یوگ میں بھگوان شری کرشن کا بچپن یہیں پربیتا تھا نند گاؤں کی لوگ بھگوان شری کرشن کی بھکت بھاو میں ہزاروں ورش سے رچے بسے ہوئے ہیں نند گاؤں کی سب سے اونچی پہاڑی پر موجود یہ نند بابا کا مندر ہے 29 اکٹوبر کی دوپہر دو مسلم یوکوں نے اسی مندر پریسر میں نماز پڑھی اور تصویروں کو شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اس کے بعد سے یہ گاؤں چچا کا وشے بنا ہوا ہے 39 اکٹوبر کو دوپہر بارہ بجے فیضل اور چاند محمد نند بابا مندر کے گیٹ نمبر ایک سے پرویش کرتے ہیں گیٹ نمبر ایک یہی ہے جس گیٹ سے اس وقت ہم پرویش کر رہے ہیں اور یہی سے جاتے ہوئے فیضل اور چاند محمد نے مندر پریسر میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کی فیضل خان اور چاند محمد نے اسی سوشل میڈیا پر نماز پڑھنے کے پیچھے سماج میں ست بھابنا بڑھانے کا تک دیا تھا لیکن جب ہم نے مطورہ جا کر ست جاننے کی کوشش کی تو کہانی نکل کر سامنے کچھ اور ہی آئی ہے آرتی کے لیے سب لوگ اندر چلے گئے تھے ہم لوگ تو وہ یہاں سے نکل کے وہ گھومتے رہے ہیں پھر ہمارا ایک کرمچاری ہے جو سفائی کرمی ہے وہ ادھر کی سائیڈ میں گیا نمبر دو کی طرف تو اس نے کمبل بچھا رکھا تھا گیٹ نمبر دو کی طرف کس نے کمبل بچھایا تھا یہ فیضل خان فیضل خان تھا وہ کمبل پہ تھا اور اس کے ساتھ میں جو محمد چاند تھا وہ بھی کھڑا ہوا تھا نماز کی مدرہ نہیں تو ہمارا جو سفائی کرمی ہے اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا بھی یہ سمیں تو نماز کا نہیں ہے اور آپ مندر میں نماز کیسے کر سکتے ہو تو وہ نے ہم نے پوچھ لیا ہے اس کو گمراہ کیا جو صفائی کرمی تھا تو وہ نے ٹھیک ہے میں پجاری جی کو لے کے آ رہا ہوں تو جیسے پجاری جی آئے انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو وہ ترنت یہاں سے گیٹ نمبر دو سے نکل گئے ہیں آپ سے کیا انہوں نے ایسا کچھ کہا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ جس طرح سے الگ الگ ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مندر سے عنومتی لی تھی کیا مندر ایسی عنومتی دے سکتا ہے نہیں بلکل یہ جھوٹ ہے یہ کیول اپنے بچاب کے لیے وہ لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں ہم سے تو نماز کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی ان کی مندر کے پجاری کی باتوں سے صاف ہے کہ فیضل خان اور چاند محمد نے مندر کے پجاریوں کو دھوکہ دے کر نماز پڑھی نند بابا مندر کا یہ گیٹ نمبر دو ہے اور اسی کے پاس آ کر فیضل اور چاند محمد نے اپنی ایک شال یہاں پر بچھائی اور نماز کی فوٹو کھچوانے لگی یہ وہی ستھان ہے جہاں پر ایک صفائی کرمی نے مندر کے ان دونوں کو فوٹو کھچواتے ہوئے دیکھا انہیں ٹوکا ٹوکنے کے بعد زیادہ دیر تک چاند محمد اور فیضل یہاں نہیں رکے یہاں سے اٹھ کر جہاں پر انہوں نے فوٹو کھچوائی یہ وہی ستھان ہے جو کہ آپ تصویروں میں اس وقت دیکھ پا رہے ہوں گے اور اسی ستھان سے اٹھ کر چاند محمد اور فیضل سیدھے گیٹ نمبر دو سے باہر چلے جاتے جب صفائی کرمی نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو پہلے فیضل اور چاند محمد نے پوجاری سے اجازت ملنے کا بہانہ کیا اور جب صفائی کرمی مندر کے پوجاری کو بلانے گیا تب دونوں وہاں سے بھاگ نکلے اب نند بابا مندر کے پوجاری آشنکہ جتا رہے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھنا کسی بڑی ساجش کا حصہ ہو سکتا ہے جس حساب سے انہوں نے ہم سے بات کی کچھ اور اور وہ چھلاوے کے ساتھ میں کپٹ کے ساتھ میں جو انہوں نے بات چیت کر کے وہ دوسرا اپنا سکھے کا ایک پہلو وہ ہمیں ایسا دکھا رہے ہیں اور دوسرا پہلو وہ ایسا دکھا کے وہ کیا پھیلانا چاہتے ہیں مطلب کیا وہ کیونکہ ہمارے جو ابھی آپ نے دیکھا ابھی مطورہ میں ابھی جنم بھومی کا مددہ ابھی اٹھا ہے تو اس کے بعد میں وہ لوگ نندگاؤں ہی آکے کیوں چنہ انہوں نے اور ایسا یہ سوہردکز جو سدبھابنا کی جو وہ بات کر رہے ہیں اسے ہمارے دھرم کے پوچھو ہمارے سناتان دھرمی ہے ہندو دھرم میں ان کے جو آستہ کو جو ٹھیس پہنچی ہے کیونکہ وہ لوگ مندر میں آکے نماز آتا کر کے وہ لوگ کیا پچھوک اور کیونکہ وہ کیونکہ نماز آتا کر نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہاں کسی ویواد کو طول نہیں دینا چاہتے مندر میں نماز پڑھنے کے پیچھے کوئی ساجش ہے یا پھر سردھرم سمبھاو اس کا پتہ پولس لگائے گی لیکن نندگاؤں کے لوگ مندر میں نماز پڑھے جانے کی گھٹنا سے بہت گصے میں ہیں تب سب کے مند میں گصہ ہوا کہ یہ کام یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کام کے لیے مندر نہیں ہے جیسے ہم لوگ کسی گردوارے میں جاتے ہیں تو وہاں کی مریادہ کا پالن کرتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کو بھی یہاں پالن کرنا چاہیے تھا یہ نواز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے نواز یہاں پڑھنا اعلاؤ نہیں ہے اس سے گاؤں کے سبھی لوگوں میں روز بیابت ہے وہ گلت کام کیا ہے جی انہوں نے بہت گلت کام کیا ہے سوال یہاں پر یہی اٹھ رہا ہے کہ آخرکار چاند محمد اور فیضل نے نماز پڑھتے ہوئے فوٹو نند بابا کے مندر کے اس پریسر میں کیوں کھچوائی نند بابا مندر کے جو سیوائت ہیں انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے اور اس بات کی آشنکہ بھی جتائی ہے کہ کریشنیان بھومی اور ایدگاہ مسجد کو لے کر جو بیواد اس وقت مطرعہ کوٹ میں چل رہا ہے کہیں اس کے چلتے ہی فیضل اور چاند محمد نے نماز پڑھتے ہوئے فوٹو یہاں پر کھچوا کر یہ دکھانا تو نہیں چاہا کہ وہ نند بابا کے مندر میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس بات کی آشنکہ جتائی گئی ہے حالانکہ سچائی کیا ہے یہ تو جاچ میں ہی پتا چلے گا کیمرمن ایش جیدیب کے ساتھ وشال پانڈے زی میڈیا نند گاؤں مطرعہ تو اس وشے پر یہ مطرعہ سے پہلی وسترت گراؤنڈ رپورٹ ہے اس دیش میں جو آج ہم نے آپ کے بیچ پرستوت کی ہے آپ سب کے لیے کہ آپ دیکھ لیجئے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویباد ہے اس بیچ کچھ مسجدوں میں بھی ہنومان چالیسہ پڑھے جانے کی خبریں آئی ہیں تین دن پہلے مطورہ کی ہی ایک عیدگاہ میں کچھ لوگوں نے ہنومان چالیسہ پڑھی اور اس معاملے میں بھی چار لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے آج اتر پردیش کے باگپت سے بھی یہ ایسی خبر آئی جہاں کچھ لوگوں نے ایک مسجد میں ہنومان چالیسہ پڑھی مسجد میں ہنومان چالیسہ پڑھنے کی اجازت دینے والے مولوی کو پانچ لاکھ روپے کا بانڈ بھرنے کے لیے کہا گیا ہے مندر میں نماز پڑھنا اور مسجد میں پوجہ ارچنا کرنا جائز ہے یا نہیں اس پر ہم نے آج اسلام اور ہندو دھرم کے جانکاروں سے بات کی ہے اسلام کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ مسجد میں کوئی بھی غیر مسلمان نہیں آسکتا جبکہ ہندو دھرم کے جانکاروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ مندر میں غیر ہندووں کا پرویش ورجت ہے حالانکہ بھارت گنگا جمونی تہذیب کا گواہ رہا ہے بہت سارے مسلمان ہندو دیوی دیوتاوں کا سممان کرتے ہیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہم خود ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اسلام دھرم کو مانتے ہیں لیکن پروگریسیو ہے اور ہندو دیوی دیوتاوں کا اتنا ہی سممان کرتے ہیں ہندو تیوہاروں کا اتنا ہی سممان کرتے ہیں جتنے ہندو کرتے ہیں اور ہمارے دیش میں بہت سارے ہندو بھی ایسے ہیں جو مزاروں میں جاتے ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں آپ نظام الدین ڈلی میں نظام الدین کی درگاہ ہے اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ پائیں گے بڑی سنکھیا میں ہندو وہاں پر آتے ہیں ایسے ہی اجمیر شریف میں جو درگاہ ہے وہاں پر بھی بڑی سنکھا میں ہندو آتے ہیں اور باقی دھرم کے لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں لیکن پہلے آپ دونوں دھرموں کے ان جانکاروں کی رائے سنیے اور پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مندر میں نماز پڑھنے کا کوئی کنیکشن کرشن جنم بھومی کے ویباد سے بھی ہے ہر جگہ کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں لیکن امرجنسی میں جیسے سنامی آیا تھا تو مسجدوں میں پوجہ بھی ہوئی تھی مندروں میں نماز بھی ہوئی تھی لیکن ہر جگہ کے قائد قوانین ہوتے ہیں جہاں تک نماز کا تعلق ہوتا ہے نماز کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ بھئی آپ نماز جو اس کی جگہ ہے وہاں پڑھیں آپ مندر میں کیوں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ مندر میں میں نہیں سمجھتا کہ نماز کی اجازت ہے اگر آپ نے پڑھ لی چلی ٹھیک ہے مجبور میں پڑھ لی پڑھنے کے بعد آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کی برینڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اسی طرح سے دیکھئے جہاں تک مسجد میں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں رولز اور ریگولیشنز قرآن کے اور حدیث کے شرعے کے اسلام کے یہی کہتے ہیں کہ جس کا جو ستھان ہے پوجہ پارٹ کرنے کا وہ اسی کو وہاں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ آپ نے مندر میں جا کے نماز پڑھ لی کیوں پڑھ لی کیا کوئی کانسپیریسی تھی کسی بھی پرکار کا آر دھرم سے ادھر آر دھرمی ترانام پرویشو نشید ہماری جو سناتن پرمپرا کو جو نہیں مانتا ہے جو ہماری ساستر یوستہ کو نہیں مانتا ہے اس کو ہمارے مندر میں کسی بھی بھی دھرمی کی پرویشو نشید کہا گیا ہے بسیش کر کے جو اس طرح کی نوازادی کا جو لوگ مندروں میں گھس کر کے پرویش کر کے پارٹ کر رہے ہیں ساستروں میں اس کی بہت نندہ کی گئی ہے اور اس رستان کو پناہ پویتر کرنے کے بیدھان بتائے گئے ہیں اسی لیے ہمارے دھرم ساستروں میں ادھارتا تو ہے ادھارتا پر وہ باہر سے ملے باہر سے ان کو آشیرواد دیا جائے مندر کے باہر سے ڈیونی کے باہر وہ پردام کر لیں دور سے پردام کر لیں لیکن مندر میں پرویش کر کے مندر کے پرانگن میں پرویش کر کے کسی ان دھرم کی پراتھنا ہمارے دیوتاگن کبھی بھی سوئکار نہیں کرتے ہیں اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندر میں نماز پڑھ کر ساتھ بھاونا کا سندیش دینے کی بات کر رہے ہیں انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایودھیا جنم بھومی ویباد کی سنوائی جب سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی تب دو بڑی باتیں ہوئی تھی پہلی یہ کہ سپریم کورٹ نے مانا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنا اسلام کا ابھن حصہ نہیں ہے جبکہ ویبادت دھانچے کو مسجد بتاتے ہوئے مسلم پکش نے یہ کہا تھا کہ ایک بار جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے یہ ترک دیئے گئے تھے سپریم کورٹ میں جب رام مندر اور بابری مسجد ویباد سپریم کورٹ میں چل رہا تھا ایک بار جہاں مسجد بن گئی وہ جگہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے یہ ترک دیا گیا تھا اور اسی ترک کے آدھار پر مسلم پکش نے بابری مسجد کا نرمان کہیں اور کرنے سے انکار کر دیا تھا جب یہ کہا گیا کہ جہاں بابری مسجد ہے وہاں رام مندر کا نرمان کرنے دیا جائے اور بابری مسجد کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے تب مسلم پکش کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جہاں پر ایک بار مسجد بن گئی جہاں پر نماز پڑھ لی گئی اب وہ ہمیشہ مسجد ہی رہی گی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نند بابا مندر میں نماز پڑھے جانے کا سمبند شری کرشن جن بھومی ویواد سے بھی ہو سکتا ہے آج آپ کو سنگشپ میں شری کرشن جن بھومی ویواد کے بارے میں بھی تھوڑا کم شبدوں میں ہم بتانا چاہیں گے اتر پردیش کے مطورہ میں کٹرا کیشف دیو علاقے میں بھگوان شری کرشن کی جن بھومی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے جہاں ان کا جن بھوا تھا یہاں تیرہ دشملہ تین سات اکڑ زمین ہے جس کا مالکانہ حق شری کرشن جن بھومی ٹرسٹ کے پاس ہے اسی زمین کے لگ بھگ دو دشملہ پانچ اکڑ حصے میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے ہندو پکش کی مانگ ہے کہ شری کرشن کے گرب گرہ کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو یہاں سے ہٹایا جائے جب مطورہ کی زلہ عدالت نے اس ماملے میں یاچکہ اب سویکار کر لی ہے اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو اس ماملے پر اگلی سنوائی ہونے والی ہے ہندو پکش نے اپنی یاچکہ میں کہا ہے کہ ورش 1679 میں تدکالین مغل شاسک اورنگ زیب کے آدیش پر شری کرشن مندر کو توڑ کر اس کے ایک حصے پر ایدگاہ مسجد بنائی گئی تھی یہ نند بابا مندر مطورہ کے نندگاؤں میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھگوان کرشن نے اپنا بچپن اسی گاؤں میں بتایا تھا نندگاؤں اسی لیے کہا جاتا ہے اور ساری بال لیلائیں یہی کی تھی انہوں نے یہ جگہ بھگوان کرشن کے بھکتوں کے لیے بہت مہتپون ہے جس نند بابا مندر میں نماز پڑھی گئی وہ مندر بھگوان کرشن کے بال سوروپ کو ہی سمرپت ہے نندگاؤں سے بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے جسے آج آپ کو پورے دیش کو ضرور دیکھنا چاہیے مدھورا بھگوان شری کرشن کی نگری ہے یہاں ایسے کئی ستھان ہیں جہاں سے بھگوان شری کرشن کا سیدھا سمبند رہا ہے انہی میں سے ایک ستھان ہے نندگاؤں یہ گاؤں مدھورا سے پچاس کلومیٹر دور ہے ہزاروں ورش تک نند بابا کے گروہ شانڈلی نے یہاں تپسیا کی تھی انہوں نے راکشسوں کو شراب دیا تھا کہ پہاڑی کے پاس آتے ہی راکشس پتھر بن جائے گے ایسا مانا جاتا ہے کہ کنس اور اس کے راکشسوں سے بچنے کے لیے نند بابا بھگوان شری کرشن کو دو ورش کی عمر میں ہی گوکل سے لے کر یہاں آ گئے تھے یہاں نند بابا کے گروہ رہی تھی سانڈل منی انہوں نے اس پاڑی پہ دسہ جار بر تپسیا کی اور کنس کے راکشس دیتوں نے ان کی تپسیا میں بھگنے ڈالا ان کی تپسیا کو بھگاننا چاہا تو ان کے لیے شراب دے دیا اس پاڑی پہ کوئی بھی کروڑ دشتری کا آئے گا یا راکشس پروتی کا کوئی بھی بیکتی آئے گا تو اس نندگاؤں کی سیمہ میں آتی اس نندی سوار پاڑی کی سیمہ میں آتی پتھر کا ہو جائے گا تو پہلے نندی سوار پاڑی تھی تو نند بابا گوکل چھوڑ کے ان کو معلوم پڑا کہ اس پاڑی پہ بردان لگا ہوا ہے وہ سراب ہے کنس کے لیے تو نند بابا نے گوکل چھوڑ کے یہ سرک کی تستان سمجھ کے یہیں آ کے رہے تو یہیں سے ہمارے کنیہ نے جو بھی برد منڈل میں سمجھتے لیلائے کی وہ نندگاؤں سے ہی ریکے کی ہیں نندگاؤں بھگوان شری کرشن کی بال لیلاؤں کے لیے جانا جاتا ہے نندگاؤں سے برسانہ کی دوری آٹھ کلومیٹر ہے کرشن کی پریمی کا رادہ برسانے کی تھی آج بھی بھگوان کرشن اور رادہ کے اٹوٹ پریم کو یہاں یاد کیا جاتا ہے ہمارے کشن کنیہ سوہ یہاں سے گائے چرانے کے لیے جاتے تھے اور اپنے لیلاؤں کو کر کے سام کو یہ سودہ مئیہ کے پاس جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو اسی گھر میں آ کے رہتے تھے پہلے یہاں گفہ تھی گفہ روپ میں ہمارے تھاکورجی کا گھر تھا اس میں ہمارے کنیہ رہے کہا جاتا ہے کہ دو سال تین دن کی عمر میں بھگوان شری کرشن کو یہ سودہ مئیہ اور نند بابا گوکل سے لے کر نندگاؤں پہنچے تھے اور یہاں پر لگ بھگ 9 سال 49 دن بھگوان شری کرشن رہے تھے بال لیلائیں جتنی بھگوان شری کرشن کی تھی وہ نندگاؤں میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد 11 سال 52 دن کے جب بھگوان شری کرشن ہوئے تب انہوں نے کنز کا ود کیا تھا نندگاؤں کا مہتوے اس لیے سب سے زیادہ مطورہ میں کہا جاتا ہے کیونکہ جتنی ہم لیلائیں بھگوان شری کرشن کی دیکھتے ہیں بچپن کی وہ اسی گاؤں میں وہ ساری لیلائیں ہوئی ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب ہمارے دیش کے میڈیا میں اس طرح کی گراؤنڈ ریپورٹنگ ہونی بند ہو گئی ہے اور ایسی جگہوں پر تو میڈیا کبھی پہنچتا ہی نہیں جب تک کہ وہاں کوئی بہت بڑا ویواد نہ ہو جائے جب تک کہ وہاں کوئی کرفیو نہ ہو جائے لوگ دنگے نہ ہو جائیں صرف تب ایسی جگہوں کی ریپورٹنگ ہوتی ہے لیکن ہم آپ سب کو جاگروق بنانا چاہتے ہیں آپ سب کے سامنے ایسے وشوں کو لانا چاہتے ہیں جو آپ کو نہ صرف جاگروق بنائیں بلکہ ایک اچھا سماج کا نرمان کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں چاہے وہ کوئی بھی دھرم کے لوگ ہوں چاہے سماج کا کوئی بھی ورگ ہو یہ ہماری کوشش رہتی ہے شری کرشن کو جب لگنے لگا تھا کہ مطورہ میں جراسند سے لڑتے ہوئے ان کی جو ساری شکتی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے تب انہوں نے مطورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا شری کرشن نے تو سمیہ پر رن بھومی کو چھوڑ دیا اس لیے انہیں رن چھوڑ کہا جانے لگا اب ہم آج کی سب سے بڑی انتراشتی خبر کی بات کریں گے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو امریکہ کے چناووں کا اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو آپ تھوڑے سے غلط ہیں کیونکہ امریکہ کا چناو تو آج کی سب سے بڑی خبر ہے ہی لیکن اپنا پد چھوڑ سکتے ہیں اور پتین کا اچانک راجنیتی سے کوئی مو بھنگ نہیں ہوا ہے بلکہ ان کے اس کتھت فیصلے کے پیچھے ایک گمبھیر بیماری ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں راجنیتی چھوڑنی پڑے گی اپنا پد بھی چھوڑنا پڑے گا اور یہ سب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری میں کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا سواست ہے ان کا شریر اب ساتھ نہیں دے رہا ہے کچھ انتراشتے میڈیا ریپورٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ 68 ورش کے ولادمیر پتین کو پارکنسنس نامک ایک بیماری ہو گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے شریر دھیرے دھیرے کام کرنے کی کشمتہ کھونے لگتا ہے اور آگے چل کر مریض کی سوچنے سمجھنے کی کشمتہ بھی کافی حد تک بادت ہو جاتی ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا آج پوری دنیا میں اس خبر کی چرچہ ہو رہی ہے اور ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا پارکنسنس نے پتین کی مہتو کانکشاؤں کو ہرا دیا ہے حالانکہ رشیہ کی سرکار نے اس خبر کا پوری طرح سے کھنڈن کیا ہے اور رشیہ کی سرکار نے کہا ہے کہ پتین کا سواستے بالکل ٹھیک ہے اور وہ اپنا پد حال فلال بالکل نہیں چھوڑنے والے 2036 تک ہی رہیں گے لیکن اس خبر نے تب اور زور پکڑ لیا جب کل رشیہ کی سنسد میں ولادمیر پتین کو آجیون راجنیتک ایمیونٹی دینے والا ایک پرستاو لائے گیا پتین کے لیے یہ ایک طرح کا ابھیدان ہے اس پرستاو کے پاس ہونے پر پتین جیون بھر سانسد کے پد پر رہ پائیں گے اور راشپتی پد چھوڑنے کے بعد بھی ان پر کسی بھی طرح کا نہ تو کوئی انکوائری ہو پائے گی نہ کسی بھی طرح کا ان کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا جا سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیگل ایمیونٹی راشپتی کو مل جائے گی اور پتین نے اگر اپنا پد چھوڑ بھی دیا تب بھی ان کے اوپر کوئی انکوائری نہیں بٹھائی جا سکتی ان کے اوپر کوئی جانچ نہیں ہو سکتی اور انہیں کوئی بھی ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے سرکشت کر لیا ہے لیکن اس طرح کا پرستاو لانے کا آئیڈیا کسی بھی نیتا کو کسی بھی راشتہ دکھش کو کیوں آئے گا اس طرح کی بات اس کے مند میں کیوں آئے گی یہ سوچنے والی بات ہے جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ مندر میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو چلو کوئی بات نہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سوارہارد بڑھانے کے لیے نماز پڑھئی ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ مندر میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی تصویر کیوں کھیچیں گے اور پھر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیوں کریں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اسی لیے یہاں بھی اس خبر میں بھی جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ کہ پوتین کو اچانک سے اپنی اتنی چنتہ کیوں ہونے لگی ہے اسی ورش جولائی میں رشا میں ایک جنمت سنگرے ہوا تھا جس کے بعد پوتین کا ورش دوہزار چھتیس تک راشپتی پد بنے رہنے کا راستہ راشپتی پد پر بنے رہنے کا راستہ صاف ہو گیا تھا یعنی وہ دوہزار چھتیس تک اب راشپتی بنے رہ سکتے ہیں لیکن اگر پوتین کے بیمار ہونے کی خبر صحیح ہے تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ پوتین کے کارکال میں رشا نے ایک بار پھر خود کو دنیا کی مہاشکتی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر پوتین اپنا پد چھوڑتے ہیں تو یہ انتراشتے راجنیتی میں رشا کے لیے بھی کسی بری خبر سے کم نہیں ہے پوتین کے سواستے کے بارے میں جو خبریں اس سمجھ چل رہی ہیں ان کے مطابق پوتین کی پینتیس ورشیہ پریمی کا اور ان کی چونتیس سال کی بیٹی یہ چاہتے ہیں کہ پوتین اگلے سال اپنا پد چھوڑ دیں اور آرام کریں پوتین کو پارکنسنس نام کی ایک بیماری ہے اسے ثابت کرنے کے لیے انتراشتے میڈیا میں کچھ ویڈیوز بھی آج دکھائے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو سات مئی دوہزار بارہ کا ہے پرانا ویڈیو ہے اب سے آٹھ سال پرانا اسی دن پوتین رشا کے راشپتی بنے تھے اور اس ویڈیو کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چلنے کے دوران جب پوتین چل رہے ہیں اس دوران پوتین کا بایاں ہاتھ ہل رہا ہے جبکہ دائیں ہاتھ نہیں ہل رہا ہے یعنی ایک ہاتھ شیک کر رہا ہے ہاتھ کی موومنٹ میں آئی کمی کو پارکنسنس کا ایک بڑا لکشن مانا جاتا ہے بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے شکتی شالی نیتا ہیں بلکہ شارعرک روپ سے بھی انہیں دنیا کے سب سے فٹ نیتاؤں میں اور سب سے ہینڈسم نیتاؤں میں گنا جاتا ہے اپنی شارعرک شکتی کا پردرشن اکثر پوتین کرتے رہتے ہیں کبھی وہ پنڈوبی کے ذریعے سمدر میں گوتا لگاتے ہیں کبھی برفیلی ندی میں سنان کرتے ہیں تو کبھی آئیس ہاکی کھیل کر پوتین خود کو دنیا کے سامنے فٹ اور سوست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پر نیتا اپنے اس طرح کے ویڈیوز ریلیز نہیں کرتے اگر کوئی نیتا جم بھی جاتا ہے ویعیام بھی کرتا ہے بہت فٹ بھی ہے تو وہ اپنے تک رکھتے ہیں اس بات کو لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوتین نے سب سے زیادہ اس طرح کے ویڈیوز اپنے ریلیز کیے ہیں شاید وہ دنیا کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کوئی بھی وقتی کتنا ہی شکتی شالی ہو وہ سمیں سے بلوان نہیں ہو سکتا اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا پوتین کو لوگ کہتے ہیں وہ دنیا کے سب سے شکتی شالی نیتا ہیں اور دنیا کے سب سے امیر نیتا بھی کئی لوگ انہیں مانتے ہیں تو سوچئے بھگوان نے ویسے تو انہیں سب کچھ دیا انہیں شریر اتنا اچھا دیا انہیں دنیا کا سب سے شکتی شالی نیتا بنایا اور انہیں دنیا میں سب سے زیادہ دھنی بھی بنا دیا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں لیکن قسمت کے سامنے اسائے ہو گئے اور شاید آج پوتین کا سامنا بھی اسی سچائی سے ہو رہا ہے سمیں بڑا بلوان ہے وہ نہیں دیکھتا کون بڑا نیتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے کون عام آدمی ہے اور کون وی آئی پی ہے دنیا کی شاید کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پوتین کے پاس نہ ہو یا جسے پوتین حاصل نہ کر سکتے ہوں ان کے نام کئی بڑی بڑی اپلبدیاں ہیں لیکن اگر انہیں واقعی میں پارکنسنس کی بیماری ہے تو شاید دھیرے دھیرے ان کی یاد داشت کشین ہونے لگے گی اور ایک سمیں ایسا آئے گا جب انہیں خود بھی اپنی اپلبدیاں یاد نہیں رہیں گی انہیں اپنے جیون میں انہوں نے کیا 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 کب وہ اپنے شیرش پر گئے کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے یہ سب کچھ وہ خود بھول جائیں گے اور ان کے مستش سے یہ ساری یادیں مٹ جائیں گی پوتین نے ورش دوہزار چھتیس تک راشپتی پت پر بنے رہنے کی دوہزار چھتیس تک نر ورود بینہ کسی ورود کے راشپتی بننا چاہتا تھا کتنا لمبا سمیں ہیں ابھی تو ان کے سولہ سال اور پڑے ہوئے ہیں راشپتی پت کی کورسی پر بیٹھے رہنے کے لیے دوہزار چھتیس تک وہ تیراسی ورش کے ہو چکے ہوں گے میں آپ کو اس لیے ان کے وقتیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو وقتی یہ چاہے کہ وہ تیراسی ورش کی عمر میں بھی راشپتی بنا رہے اور ریٹائر نہ ہو آپ اس وقتی کی مہتو کانگشاؤں کے بارے میں سوچئے لیکن پتن کی ان مہتو کانگشاؤں کے سامنے پارکنسنس کی ایک بڑی سی دیوار آ کر کھڑی ہو گئی پتن نے اپنے پد کی تو عمر بڑھا لی لیکن اگر ان کے بیمار ہونے کی بات سچ ہے تو وہ اپنی خود کی عمر کیسے بڑھا پائیں گے سمجھان میں بدلاؤ کر لیا سولہ سال تک وہ اور بنے رہ سکتے ہیں لیکن کیا ان کا شریر سولہ سال تک اس دباؤ کو جھیل پائے گا کیونکہ سمجھان میں بدلاؤ کرنا ان کے ہاتھ میں ہے راشپتی پد کی کرسی اپنے قبضے میں کرنا ان کے ہاتھ میں ہے لیکن ان کا اپنا شریر اپنے ہاتھ میں نہیں ہے پد اور پہچان کو ہمیشہ قائم رکھنے کا سپنا لگ بھگ سبھی لوگ دیکھتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ سپنے کی عمر آپ کی عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتی بھاگوات پران میں سمرات یعیاتی سے جوڑی ایک کتھا آتی ہے اس کتھا کے مطابق یعیاتی کی عمر سو ورش ہو گئی تھی ان کے پاس بڑا محل دنیا بھر کی سمپدہ اور ان کے کئی پتر بھی تھے لیکن جب یعیاتی کے سامنے مرتیو آئی تو وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے یعیاتی نے مرتیو سے کہا کہ ابھی تو وہ بہت اترپت ہیں بہت پیاسے ہیں وہ ابھی اور کئی ورشوں تک جیویت رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد ان کا مرتیو سے سمجھوتا ہو گیا اور اس سمجھوتے کے مطابق یعیاتی کو اپنے پتروں سے ان کی عمر مانگنی تھی تب ہی وہ اور جیویت رہ پائیں گے لیکن ان کے سب سے چھوٹے پتر پورو کو چھوڑ کر کوئی بھی انہیں اپنی عمر دینے کے لیے راضی نہیں ہوا یعیاتی نے پورو کو اپنا بڑھاپا دے کر اس سے اپنا یعون لے لیا اس کے سو ورشوں کے بعد جب پھر سے مرتیو ان کے دروازے پر آئی تو یعیاتی پھر سے گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی تو ان کی بہت ساری چھائیں ادھوری ہیں اور وہ انہیں پورا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتے یہ سلسلہ ایسے ہی لگاتار چلتا رہا اور کہا جاتا ہے کہ یعیاتی ہزار ورش تک مرتیو کو ایسے ہی ٹالتے رہے لیکن پھر بھی یعیاتی کو واسناؤں سے ترپتی نہیں ملی اور آخر کار انہیں یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے پھر ویر آگے لے لیا یعیاتی کو تو یہ بات ہزار ورش کے بعد سمجھ میں آئی لیکن کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو آج اور ابھی سمجھ سکتا ہے یہ کہانی تھی اس لئے ایک سمرات کو مرتیو نے کئی موقع دیئے لیکن اصل میں جیون میں ایسا نہیں ہوتا اصل میں مرتیو کسی کو بھی دوبارہ موقع نہیں دیتی اصل جیون میں مرتیو پہلی اور انتم بار آتی ہے اور اصل جیون میں سامانیت ہے کوئی اپنی عمر آپ کو دے کر آپ کی مرتیو کو ٹال بھی نہیں سکتا آپ کا کتنا بھی سگا کیوں نہ ہو پھر چاہے آپ کسی دیش کے راشپتی ہوں یا کوئی عام ویقتی ولادمیر پتین ایک ایسے راجنیتہ ہیں جنہیں آج شاید دنیا کے سبی ساڑھے سات سو کروڑ لوگ جانتے ہوں گے کوئی ایسا دیش نہیں جہاں لوگ ولادمیر پتین کو جانتے نہ ہوں لیکن یہ بیماری انہیں گمنامی کے اندھیرے میں لے جا سکتی ہے اور ایک سمانہ ایسا ہوگا جب لوگ تو شاید انہیں جانتے ہوں گے وہ اتیاس کی کتابوں میں ان کا نام لکھا ہوگا لیکن خود انہیں اپنا نام یاد نہیں رہے گا بھاگوات گیتہ میں بھی لکھا ہے کہ منوشہ اس جیون میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے جو آج تمہارا ہے وہ کل کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہوگا پورا استطف صرف ایک ہی قانون کے عدین ہے اور وہ ہے سمیں کا قانون سمیں کسی بھکاری کو پل میں کروڑپتی بنا سکتا ہے اور کسی کروڑپتی کو پل میں بھکاری بنا سکتا ہے سمیں سر و شکتشالی وقتی سے بھی شکتشالی ہوتا ہے اور مرتیو بہدر سے بہدر وقتی کو بھی ہوں گے ہمیں نہیں پتا کہ پتن کا سواست ہے واقعی میں کیسا ہے کیونکہ یہ صرف انتراشتری ہے میڈیا میں ریپورٹس آئی ہیں کہ ایسا ہوا ہے اس کے پشٹی ابھی کسی کے پاس نہیں ہے اور ان ریپورٹس کے آدھار پر ہی ہم یہ وچلیشن کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی کامنا کرتے ہیں کہ یہ ریپورٹس بھگوان کرے گلتی ہوں اور ہم یہ کامنا کرتے ہیں کہ پتن ہمیشہ ایسے ہی سوست رہے ہیں اور انہوں نے جو سپنا دیکھا ہے اور سولہ سال تک راشپتی بنے رہنے کا وہ اپن سپنے کو ضرور پورا کریں ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات ضرور پتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے آپ کو ورطمان میں جینے کی عادت ڈالنی چاہیے سولہ سال کیا آپ اگلے سولہ منٹ کے بارے میں نہیں سو سکتے کی کیا ہونے والا ہے پتن آج اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ان کے پاس سب کچھ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے شکتشالی اور امیر وقتی ہیں سب کچھ ہے لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ اگر واقعی سچ ہے تو یہ پتین کے سپنوں کا ایک یوٹرن ہے ایک ایسا یوٹرن جس کے راستے پر پتن کو اب بالکل اکیلے چلنا ہوگا ستہ سے باہر جانا ہوگا انہیں اپنی شکتی کو کشین ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا مرتیوں کو آتے ہوئے دیکھنا ہوگا اور بہت سمبھاوے کہ جو لوگ آج پتن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک دن کمزور ہو چکے پتن کا ساتھ بیچ میں ہی چھوڑ بھی دیں گے لیکن اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ولادمیر پتن اپنے آپ کو اس بیمار بیماری سے بچانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں ویسے انہیں ہماری رائے کی ضرورت نہیں ہیں ان کے پاس دنیا کے سرفششت ڈاکٹروں کی ٹیم ہوگی اور وہ دنیا کا بہترین علاج لے سکتے ہیں لیکن اس سب سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اس سمیہ پوری دنیا میں قریب ایک کروڑ لوگ پارکنسن سے پیڑے تھے یہ بیماری تب ہوتی ہے جب مستش میں موجود نرو سیلز یعنی کوشکائیں مرنے لگتی ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب شریر میں ڈوپامائن نامک ایک رسائن کی کمی ہونے لگتی ہے اور دماغ میں موجود نیورونز کی سنکھیا گھٹنے لگتی ہے اس کے لکشن ہیں ہاتھوں اور پیروں میں کمپن شریر کی موومنٹ میں گراوٹ ماس پیشیوں کا لچیلہ پن ختم ہونا شریر کا سنتولن بگڑنے لگتا ہے بولنے میں پریشانی ہونے لگتی ہے اور لکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس بیماری کے دوسرے چرن میں مستش کی سوچنے سمجھنے کی کشمتہ کم ہونے لگتی ہے لیکن یہ دوسرے چرن میں ہوتا ہے اور کئی بار جا سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں یاد داشت چلی ہی جائے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے سوچئے کیسی بیماری ہے کوئی علاج نہیں ہے لیکن فیزیو تھیرپی اور کچھ دواؤں کے ذریعے اسے کچھ حد تک نینترت کیا جا سکتا ہے اسے سلو کیا جا سکتا ہے اس لیے آپ سب کو بھی ہماری رائی ہے یہ بیماری بہت خراب بیماری ہے اس کے بارے میں ہمیشہ آپ سترک رہیے اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس طرح کیا لکشن ملتے ہیں اپنی شریر میں تو ضرور اپنی جانچ جلدی سے جلدی آپ کو کروانی چاہیے پوتین کی جو چھوی ہے وہ ایک بڑے فٹ اور سوست نیتا کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی فٹنس اس بیماری سے لڑنے میں ان کے کافی کام آئے کیونکہ انہوں نے جیون بھر اپنے شریر پر بھی بہت انویسٹ کیا ہے بہت ویعیام کیا ہے اور وہ دنیا کے سب سے فٹ اور سوست نیتاؤں میں سے ایک ہیں لیکن عام طور پر اس بیماری کا پتہ لگنے کے بعد ویقتی دس سے بیس ورش تک ہی جیویت رہ پاتا یعنی لگ بھاگ اتنا ہی جتنا پوتین راشپتی پت پر بنے رہنا چاہتے ہیں حالانکہ پوتین کے ایک ہاتھ میں مومنٹ نہ ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا سمبند ان کی کی جی بی کی ٹریننگ سے بھی ہو سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں پوتین نے کی جی بی میں کام کیا ہے وہ کی جی بی کے ایجنٹ رہے ہیں کیونکہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس ٹریننگ کے دوران یعنی جب وہ کی جی بی میں کام کرتے تھے جو کہ رشا کی سیکریٹ سرویس ہے اس ٹریننگ کے دوران انہیں سکھایا گیا تھا کہ جس جیب میں آپ اپنی گن رکھتے ہیں اس طرف کے ہاتھ کو چلتے ہوئے تیزی سے نہیں ہلانا چاہیے خابروں کے مطابق اب پوتین جلد ہی رشا کے نئے پردھان منطرے کی گھوشنا کر سکتے ہیں اور انہیں پوتین سٹائل کی راجنیتی کے لیے تیار کر سکتے ہیں سمیہ کا چکر پوتین کے لیے تو مشکلیں لائے ہی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کا بھی سمیہ آج کل اچھا نہیں چل رہا ہے امریکہ اور پوری دنیا میں اس سمیہ یہ مزاق چل رہا ہے کہ ٹرمپ ہے کی مانتا نہیں کیونکہ امریکہ کے راشپاتی ڈانلڈ ٹرمپ ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے امریکہ کے پانچ راجوں میں اب بھی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے جو بائیڈن کو ان میں سے صرف ایک راجے جیتنے کی ضرورت ہے یعنی ان میں سے پانچ میں سے ایک راجے بھی اگر بائیڈن نے جیت لیا تو وہ راشپاتی بن جائیں گے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کو جیت کے لیے ان سبھی پانچ راجوں میں جیت چاہیے ہوگی اگر کرکٹ کی بھاشا میں ہم بات کریں تو بائیڈن کو آخری کے پانچ گیندوں میں صرف ایک رن بنانا ہے ان کا لکشہ بڑا آسان ہے ایک رن بھی بنا لیا تو جیت جائیں گے جبکہ ٹرمپ کو آخری پانچ گیندوں میں پانچ رن ہی بنانے پڑیں گے تب ہی آگے ان کا کوئی چانس ہے اور ابھی ابھی ایک اور بڑی خبر آئی ہے امریکہ کے جورجیا میں اب ووٹوں کی دوبارہ سے گنتی کی جائے گی جورجیا میں انتیم گنتی تک بہت کم انتر سے بائیڈن آگے تھے اور دوبارہ گنتی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس چناو کے نتیجے سامنے آنے میں اب اور زیادہ سمیں لگ سکتا ہے تین دنوں سے امریکہ میں ووٹوں کی گنتی چل رہی ہے حالانکہ امریکہ کی سیکرٹ سروس نے جو بائیڈن کی سرکشہ کو اب بڑھا دیا ہے یعنی سیکرٹ سروس نے بھی اب ایک طرح سے ہی سویکار کر لیا ہے کہ بائیڈن ہی امریکہ کے اگلے راشپتی ہوں گے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سمیں بعد ہی اس کی اپچاری گھوشنا بھی ہو جائے لیکن فیلال بائیڈن کی جو سرکشہ ہے اسے بڑھا دیا گیا ہے امریکہ کی سیکرٹ سروس وہاں کے راشپتی کی سرکشہ کرتی ہے اور اسی طرح بھارت میں پردھان منتری کی سرکشہ سپی جی یعنی سپیشل پروٹیکشن گروپ کے ذمہ ہوتا ہے فیلال امریکہ میں جو بائیڈن کے آس پاس سرکشہ گھیرہ مضبوط کر دیا گیا ہے اور اسے بڑھا دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک سپتہ سے سیکرٹ سروس کی ایک ٹیم اس کے لیے لگتار تیاری کر رہی تھی امریکہ کی میڈیا میں بائیڈن کے کافلے میں اس بدلاو کے بارے میں ریپورٹنگ کی گئی ہے کہ اب ان کا کافلہ پہلے سے بڑھا ہو گیا ہے سرکشہ کرمیوں کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے گھیرہ بڑھا دیا گیا ہے حالانکہ ابھی بھی یہ امریکہ کے راشپتی کو ملنے والی سرکشہ کے سطر سے کم ہے امریکہ میں ابھی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اب تک تیرہ کروڑ سے زیادہ ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اور اس چناو میں ہوئی کل ووٹنگ کا یہ لگ بھگ نبھے پرسنٹ ہے یعنی دس پرسنٹ ووٹ اور بچے ہیں اب بھی امریکہ کے پانچ راجوں میں ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور اس میں سے چار راجوں میں بائیڈن آگے چل رہے ہیں اور اگر وہ صرف ایک راجے بھی جیت گئے تو ان کا راشپتی بننا تیہ ہو جائے گا حالانکہ ان میں سے ایک راجے جوجہ میں اب دوبارہ گنتی ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ صرف ایک راجے میں آگے چل رہے ہیں راشپتی بنے رہنے کے لیے انہیں کم سے کم چار راجیوں میں جیتنا ہوگا یعنی پانچ میں سے پانچ چاہیے اس سمیں جو بائیڈن کو 264 الیکٹورال ووٹس مل چکے ہیں جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو صرف 214 الیکٹورال ووٹس ملے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی ہار اب تیہ ہے حالانکہ ٹرمپ اب بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ بائیڈن کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کی سرکار ایسے لوگوں کو وائٹ ہاؤس سے باہر نکالنے میں سکشم ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ بائیڈن اگر راشپتی بن جاتے ہیں تو بھارت پر اس کا کیا اثر پڑے گا بھارت کے لوگوں کے لیے یہ زیادہ ریلیونٹ خبر ہے اور آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ امریکہ کی راشپتی اگر بائیڈن بنتے ہیں تو پھر بھارت پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور بھارت کے پردھان منتری اور امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے بیچ میں بہت اچھی کیمسٹری رہی ہے کیا وہی کیمسٹری بائیڈن اور موڈی کے بیچ بھی ہوگی جب پردھان منتری بننے کے بعد نرینڈر موڈی پہلی بار امریکہ کے دورے پر گئے تھے اس سمیں امریکہ کے راشپتی تھے براک اوباما اور جو بائیڈن اس سمیں امریکہ کے اپر راشپتی تھے تب پردھان منتری موڈی اور جو بائیڈن کے بیچ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بارے میں بائیڈن نے جو باتیں کہیں تھی وہ ابھی ہم نے آپ کو سنائی ہے اور اب یہ دونوں نیتہ اگر بائیڈن دوبارہ راشپتی اب بن گئے تو اب دونوں نیتہ ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہوں گے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان دونوں کی آپسی کیمسٹری کیسی رہتی ہے اب آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کا اگلا راشپتی بننے کے بعد الگ الگ مددوں پر جو بائیڈن کا سٹینڈ کیا ہوگا ستتر ورش کے بائیڈن ہمارے لیے اور دنیا کے لیے کیا وچار رکھتے ہیں ان کی نیتیاں کتنی الگ ہوں گی اس سمیں امریکہ اور بھارت کی سب سے بڑی چنتہ چین ہے ایسے ہی جاری رہ سکتا ہے امریکہ میں سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن وہاں کی ودیش نیتی میں بڑے بدلاؤں بہت کم ہوتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ سرکار بدل گئی تو ودیش نیتی بھی بدل جائے اس سمیں امریکہ کی ودیش نیتی چین کے خلاف ہے اور یہ نیتی آگے بھی ایسے ہی قائم رہ سکتی ہے بائیڈن اور ٹرمپ کی بھارت کے پرتی ودیش نیتی میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے اس لئے بھارت اور امریکہ کے سمبندوں میں بدلاؤں ہونے کی سمبابنہ نہ کے برابر ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس چناؤں میں بھارتی ملک کے زیادہ تر لوگوں نے بائیڈن کو ہی ووٹ دیا ہے یعنی اب بائیڈن پر بھارت کے ساتھ ویاپارک سمبند بہتر کرنے کا دباؤ ہوگا امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن کے دوران چناؤں پرچار میں بائیڈن کی پارٹی نے جمہو کشمیر نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنس اور سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کا مدہ اٹھایا تھا حالانکہ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بائیڈن کے راشپتی بننے کے بعد ان مدوں پر چرچہ ہونے کی سمبابنہ بہت کم ہے کیونکہ اس سمیں جب بائیڈن نے اپنے چناؤں پرچار میں کشمیر کے بارے میں ویباداس پر ٹپڑیاں کی ہیں کی ہیں اور ہو سکتا ہے اس سمیں وہ پاکستان مول کے جو ووٹرز ہیں ان کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور وہاں پر جو دوسرے ووٹرز ہیں جو بھارت کے ویرودھی ہیں اس میں سے زیادہ تر پاکستان کے ووٹرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لانے کے لیے جو بائیڈن اور ان کی ٹیم نے کئی بار کشمیر ویرودھی اپنے بیان دیئے ہیں لیکن اب جب وہ راشپتی بن جائیں گے تو وہ امریکہ کی ویدیش نیتی سے بند جائیں گے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا بائیڈن کے راشپتی بننے کی خبروں سے پاکستان کی سرکار بہت خوش ہے ٹرمپ کے کاریکال میں امریکہ اور پاکستان کے سمبند اپنے سب سے نچلے سطر پر تھے لیکن بائیڈن پرانے راجنائک ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے سمبند اچھے رہے ہیں ورس 2008 میں پاکستان کی سرکار نے بائیڈن کو اپنے دوسرے سروچ ناغرک سمان حلال پاکستان سے سمانت بھی کیا تھا 2011 میں امریکہ کی سپیشل فورس نے دنیا کے موسٹ وانٹیڈ آتنکوادی اسامہ بن لادین کو پاکستان میں مار ڈالا تھا اس سمیں بائیڈن امریکہ کے اپراشپتی تھے حالانکہ تب بائیڈن نے پاکستان میں اس آپریشن کا ویرود کیا تھا امریکہ اور رشیہ دنیا کے دو سب سے طاقتور دیش ہیں وششگیوں کے مطابق بائیڈن کے راشپتی بننے کے بعد رشیہ سے امریکہ کے سمبندوں میں اور تناوا سکتا ہے اور رشیہ پر نئے پرتیبند لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ پتین کے ساتھ جو سے سمبند رکھتے تھے ویسے بائیڈن کے نہیں ہوں گے یہ ابھی خبر آگے اور چلتی رہے گی کچھ دنوں اور کچھ سبتہوں تک بھی یہ خبر چلے گی تو ہم آپ کے سامنے بائیڈن کی جو نئی نیتیاں ہوں گی بائیڈن ایک نیتا کے طور پر ہمارے لیے کیسے ہیں یعنی بھارت کے لیے اس پر ہماری یہ آپ کے ساتھ باتچیت اور یہ وشلیشن ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ختم ہو جائے گا یہ چلتا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی